مرے محبوب کس محبوب کے پاس آئے ہیں مرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرمائے آئے دونوں بات ہوئی کوئی فیصلہ کروایا حضور اینور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اب جو یہودی تھا جو منافق تھا اس نے کہا کہ یہ جو عمر ہے یہ بڑا جذب آتی ہے نہیں سمجھ جو عمر ہے یہ بڑا ساری دنیا بھی آگا ہے تو کسی کی نمان کا ساری دنیا بھی آگا ہے تو کسی کی ساری دنیا بھی آگا ہے تو کسی کی اور بڑا ہی یہ لکھتا ہے لوگوں کو یہ کیا کریں وہ مانتے ہی نہیں ہے وفد بھیجے باطن کی مرنا کبول کر دی جاتا ہے کہ مرنا کبول کر دی جاتا ہے اور پھر کئی کیا گیا باغے توجہ باغے نکلے چلے اور سیدھے گار میں اگر آپ سبحان اللہ کہے تو جملہ دو اسلام اور گاروں کا چونی بامن کا ساری جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وہ اسے کھن نہ سکا وہ راؤں فکر کمنی والے نے بتلا دیا چامیں انساروں میں وہ سنہ اجانہ کس نے کیا چاریس برستہ گاروں میں ہم آتا دھر سے نکلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تشریف لگاتے ہیں آتا بھرگتے ہیں سکتونے دو پھرے دے دو گارے جاتا ہوں گارے سے نکلوں گا تو مقیدہ جا گار ہوگا یہ عبو مقر کے تندوں دے گار جائے سب میں جاؤں گا جائے جائے چندہ سو سال جائے جائے کہ ہم کام نہیں کر رہے حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں رجو ہے آقی مانتا ہی نہیں مانتا ہی توجہو 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 مانتا ہی بولو بولو یہ عمر مانتا ہی اللہ کہتے ہیں صرف نبی کی مانتا ہے صرف نبی کی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اظہار کر دے سارے خاموص ہوتے ہیں جنازہ تیار ہوتا ہے سبی خاموص ہوتے ہیں یہ صفحوں سے باہر نکل کے آگے آجا آگے کہتا ہے آقا ہوگا تو یہی جو آپ کہیں یہ انہی کا گستاخ آگے پڑا ہے دعا کرنے کو عمر کا دن نہیں چاہتا اگر آپ کی توجہ ہو میرا یونوان نہیں ایک بات کر کے آگے بلنا چاہوں گا بولنا فقیر اللہ صاحب آپ کے لیے خصوصی طور توجہ رہے میں نے تصور آپ کی دنیا میں کہا اب بگا ہے یہ آپ کی بیٹی کا گستاخ ہے بلنا ابن اگر پڑا ہے نبی تو آپ نبی سے کہیے نا کہ اس کا دنازہ نہ پڑے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیق مہربانہ مہو کے کہتے ہیں میں تو اس دن نہیں بولا تھا جس میں میری بیٹی نے اشارہ کیا تھا میں اس دن بھی خیموط چلا کروں اور میں نے کہا میں کیوں بولوں وہ بہت جس نے رسطہ جب آیا کروں میں کیوں بات کروں میں نے کہا اگر اس بی رواب میں تصویر رکھ کے لا اور بول یار کیا ہوتے میں نے کہا تھا یہ رسمی روبار میں تصویر لگیتا ہے خدا لگی کے پاس بھی جن اگلی سالی اگلی بہت بولے نہ میرا تصویر میں نے کہا عمر سبھی چوتے آگ کیوں بولتی مجھے یوں میسیس تیز اگلی کہتے کیوں نہ بولو عیسی بھی تم مہد میں بولنا تھو جب اس کی امی کے نظام لگا تھا جب اس کی امی پہ تبرہ ہوا تھا جب اس کی مان کی پہ رہی کی سال ہوا مان دی دی شکر بہ اتنا کشم دی مجھے کر دی ہے آگ شخص دی دی مان تیری گھر کا تقاوہ ہے محمد کی رحمت کا تقاوہ ہے جنازہ تو میں پڑھوں گا سوڑے لمبی بات پڑھ لیا میں نے کہا یا اللہ سبی صحافہ کی پہ حضرت عمر نے کہا ہے جنازہ نہیں پڑھنا تقاوہ عمر کیوں بولے اب جتسل ہوگا کوئی اتحق کرے گا سارے جو چکھے تو کی بولا ہے اللہ بنا تہہیز دھوڑ کے جائے جا کے انہار کر دی گئے آئیے میں یوں اپنے افاظ میں کہتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا وہ بکر تو نبی کے ساتھ ہے آہا اونسی کہیں آہا علی تو نبی کے ساتھ ہے اسمال تو نبی کے ساتھ ہے پیچھے کتار میں کھڑے ہونے والوں تم سرے نبی کے ساتھ ہو میں اللہ عمر کے ساتھ ہوں آہا للا تسلی اللہ آہا آہا دن میں ہم ماتا آباد رم وَلَا تَكُم مَالَ قَبْل آہ آج یہ قبل پڑھ لیا بھی پڑھنا آج کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں یہ عمر کے نام کی برکت ہے مانتے نہیں آپ کو بات رہی نہیں آئی یا نہیں گولو یا یہ ماننے والا جو بات ہوتی ہے وہ کر کی رہتا جو بات ہوتی ہے وہ سوجھ رجل تو یہودی نے کہا اس نے کہا عمر جذباتی ہے سوچنے کی بات اس نے علی کا نام کی عبو بکر کا نام کی عثمان کا نام کی نہیں اس نے کہا عمر جذباتی ہے جذبات میں آکے نئے بات کرے گا اللہ نے بات بات ہوگی کہ عمر جذبات نہیں ہے مگر خدا حسول کے ختم کے اندر رہ کر یا یوں جو جمعہ دیتا ہو کہ کوئی مت سمجھے کہ ہم عمر کے جذبات کا غلط استعمال کروانے لیں یا عمر کے جذبات کا یہودی نے یہی سوچا نا منافق نے منافق لیکن یہی سوچا بات تیسا ہے یہ مارا لگائے بات میرے حق میں ہو جائے لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جذبات بعد میں حکم مصطفیٰ پہلے آج کے بات تقاضی کے مطابق یوں بلا دینا چاہوں گا جذبات بعد میں قائد کی بات پہلے امیر کی بات پہلے ہونی چاہیے یا نہیں بول دو یار بس کرے ٹھکرے نہیں پس پھر میں جانے والا ہم کو مشرف تھوڑے ہم آئے اور جانے کا نام ہی نہ لیں بس بھئی ہم تو بس جانے والے ہیں بس ایک چھوٹی سی گزار ساپ سے کرنی ہے دونوں بھاگے بھاگے ہیں منافق کہنے لگا عمر ہم آپ سے ایک سیسرہ دینا چاہتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہے کیے دیتا ہوں یہ دی کہنے لگا عمر سیسرہ کرنے سے قبل ایک میری بات سن رہے وہ جو تیرا محبوب ہے کہیے یار وہ جو تیرا محبوب ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی ہم گئے تھے تو کیا ہوا انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا اب اس کے بعد سن نے کار سن لے مقدمہ سم کرنا ہے کر لے حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کیوں نہیں میں بھی فیصلہ کیے دیتا ہوں ہمیں انتہا پسند کہنے والوں پسند نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی کوئی گائے پرست مستر وائر سپائی چاہت حال ہے آپ بولو بولو ہے نا کسے کو گائی پرستی مبارک کسی کو بس پرستی مبارک ارے یار بولا تمہیں ہم جنس پرستی مبارک مسلمان کو اللہ پرستی مبارک ہاں کسی کی بنیاد میں کیا کسی بنیاد میں سود ہے کسی کی بنیاد میں اگراز و مقاش ذاتی مفاد ہے کسی کی بنیاد میں تین جت کل ہے ہماری بنیاد میں کھوڑ دو کھوڑ دینا چاہیے اس طب بولتے ہو کیا پرے برانے ایک کلمہ دو میں جائیے یا نہیں بنیاد میں رکھنا چاہیے یا نہیں کہ جس پہ خدا کی مطفح کی اطاعت کی لو کرو فیصلہ ہاں کیوں نہیں میں فیصلہ بھی کیے دیتا فیصلہ تو زدہا سے کرنا ہے یہ آپ اندر کیوں جا رہے ہیں میرا پسل حضرت عمر نے مطقر آ کے کہا ہوگا یہ فیصلہ ذرا اندر کا ہے ابھی اندر سے باہر آئے کیا کہا ہوں تشریف لاؤ ہاتھ میں دلوار پکڑی ہوئی ہے ہائے سادیا کے نریہ داری ہیں بلدہ داری ہسار کے آفی کروار آرہ ہوئی بھول گئے ایک کواری ہے ایک کواری ہے ایک کواری ہے کواروں کی دار ہے ایک کواری ہے نہیں کہ تو سی سمجھے ایک بڑی آم کواری ہے ایک سے مسلمان دار ایک نہیں کر اچھا ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے تلوار لی اور مناسب کی گردن پہ رکھ دی شہرت پہ رکھ دی اب حضرت عمر فیصلہ سنا تی ایسا فیصلہ کیا کہ جس فیصلہ پہ عرص والا بھی ناز کرتا ہوا نگ آتا ہے آپ نے تلوار میں گردن پہ رکھی اور زبا سے کہتے ہیں ارے کائنا کائنا والوں آم عمر کا سی سن لو جس بھئی مال کو میرے محمد اردی کا فیصلہ قبول نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرتی عمر کی تلوار کیا کرتی ہے اب بات تو سمجھو جس میں مرکزی نفتے پہ لانا چاہتا ہو جس کے لیے میں نے اتنا سور لگایا اور اتنے دلائل کائن کی ہیں اب جو اتنے منافق ہیں وہ سارے پنچائف لے بڑے بڑے بڑوں کو لے تو حضور علیہ اسلام کے پاس آلی ہم تو کساس لیں گے کساس لیں گے کساس عمر نے ہمارے بنگا مار دیا کتل کر دیا آپ اس سے پوچھتے نہیں میں اپنے تصور میں کہا کرتا ہوں نبو وقت کی تسم بی اس کبھار ہوگی حضور نے بھی عمر کی طرف رو کے دیکھا ہوگی اور آکر رو کے کہتے ہوں گی عمر تو مجھے کتنا چاہتا ہے میری بات نہیں مانی تو نے اس کی زندگی ختم کر دی عمر کیا تھا اگر تھوڑا سا تعمل سے کام لے لیا ہوتا اب بتانا کہتے ہم نے پگھا لینا ہے ارے تیرے بدلے میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں اگر آپ جوان سبحان اللہ کہے تو ایک اور جملہ تم تو مجھے اتنے پیرے ہو کہ میں نے دشمال کے لیے دی باسوں سے بیت موت لے لی دی ارے میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں عمر تُو نے یہ کیا چیا ہے اب یہ بیمان کہتے ہے میں تجھے ان کے حوالے کر دوں اللہ میں محمد کیا جروں اللہ برمتے ہے جبریل جاؤ دور سے چلے جاؤ جاؤ میرے نبی سے جا کر کہ دے جئے اب قرآن کاندار دیکھئے اللہ برمتے ہے فلا و ربی کا فلا و ربی کا فلا و ربی کا اے مرے محبوب ہمیں قسم ہے تیر رب کی کتنا خوب صورت اللہ کتنی نیت قسم ہے کتنی محبت میں دھوپی ہی قسم ہے فلا و رب دی کا بلان دواز سے کہ لئے اور بلان دواز سے اور بلان دواز سے ہمار بارد دی کا اے میرے محبوب رب خود ہی ہے نا تو خود ہی اللہ پاک دیکھو اپنی بات کو اپنے محبوب کے حوالے سے کہتا ہے قسم اپنی اُجھاتا ہے تو کہتا مبی سے کہتا محبوب اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی مجھے قسم ہے تیرے رب کی کیا بات کیا ہے لا یومینو نا امر رہیتہ پھر ہوتن لے اللہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں کرے ہمارے اقابلین پر جنہیں نے قربانی میں دیکھ یہ مسئلہ حل کروایا ہے توجہو توجہو بھئی اگر آپ نے بسور گیا تو میں یہیں چھوڑ دور سوڑ دور سوڑ دور سوڑ دور سوڑ دور سوڑ رکھے پالا واربی کو دروسری پڑے پھلاندبا سے پڑے باہر جو باہر جو باہر جو تھک میں لمبات پیش سے زیادہ محبت اور عقیرت سے نوازے پالٹی مہربانی ہونے نہ نباری رہنگے اے میں بڑی دردمندانہ اپریل گرانگا میں پھر پریشان ہوں کہ میں پیشنے سال کہ بھی تھا کہ حضرت ربی آکیل میں ضرور اندر جانا تو تغریر گار تو جو ہے کہ اور براندواز سے جنہیں میرے آقا سے سچی محبت جھونتے کہیے سلام ربی کا اے میرے محبوب علی صلات و السلام مجھے جسم ہے تیرے رب کی بہت کیا ہے سوچھو سوچھو پیشنے آؤ اور محمود دیان کر لے چون جی اصلی ہے نا کس کرے بھی سلام ربی کا اور براندواز سے فلا و ربی کا لا یوم نو نا لا یوم نو نا اے میرے محبوب علی صلات و السلام قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہے وہ مومن 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 پہ بڑی اچھی شہر ہے ایک بطی اللہ ٹراغ کر ایک بطی اللہ ٹراغ کر سمی دیکھ میں سند میں نیر پر خاص جا رہا تھا تو آگے سے ایک لائد نظر آئی رات کا وقت تھا جب اس نے کراس کیا تو وہ ٹراغ تھا تو اکثر بچارے ٹراغ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خواہ دنیاں دیانے اللہ تعالیٰ ان کو جا درابن کرنے بی تو بی درابن میں نے کہا ہمیں تو دمان ہو رہا کہ کوئی ایک چیز آ رہی ہے تو کیا اس کا یوں سڑک پہ چلنا کوئی کانونی جرم تو نہیں میں لگا بہت بڑا جرم ہے تو میں ہنس پڑھا میں نے کہا اگر میر پرخواست کی شہرہ پہ ایک بطی والا ٹرک نہیں چل سکتا تو لگوبت کی شہرہ پہ ایک بطی والا ٹرک کیسے چل سکتا ایک پہ بطی اندھی ہے نا ٹوٹی بجی بطی بلکو نہیں نہ ٹھئی بطی بے جگ تیانے رہے چاپی مار لو ایک بطی جیسے بطی 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 کوئی لے ہم جو بات کرے اے بطی تو لگا نبو بط بط کی بط تم کو اپنی سمجھ جائے پا جی کس کس بط نہیں کر سکتے ہو کتھے میرا لی کتھے تیری سنم اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں یہ بھی پڑ دیتا جلسہ کتھا جو ہے تو جو ہے ربی فلا ورد لائیو منون حتی یحقی مون کا اے میرے مہدو تو جو خلا چاہ نکلا بات کا وہ مومن نہیں ہوتا کون جو تیری بات نہ مانے جو تیرا فیصلہ نہ مانے اب میرے نبی کا فیصلہ یہ ہے کہ میں ایک قاتم نبی ہین ہوں لا نبی آبادی میرے بعد نبی بولو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو ثابت ہوا جو میرے مہابوب مہابوب مومن بھی نہیں ہوتا جتنی مرضی تبدیلیاں آتی جائیں مسلمان کر تو سکتا ہے نہ میرے رسالت پر سمجھ ہوتا نہیں کر سکتا معذرے چاہتا ہوں شاید میں آپ کا وقت یادہ لے لیا ہو آخر دعوان الحمدللہ